اسلام علیکم مرانا صاحب میرا نام سید جمیل ہے عمر اکتالیس سال ہے میں ممبئی کا رہنے والا ہوں ممبئی نالا سوپارا اور میں فلحال ابھی مسکت میں ہوں انڈیا کے باہر کام کرتا ہوں میں کیا نہیں ہوں مجھے یہ بات کرنیتی مسئلہ ہے میرا میری وائف اور میرا جو ہے دراصل بہت دینوں سے جھگڑا چل رہا ہے ان کے ہمارے ہر والوں سے بات چیت بھی ہو چکی سب ہو چکی لیکن پھر بھی ہمارا مسئلہ وہ جو ہے تھوڑی دن سہی چلتا ہے پھر آپس سے جو ہے پرابلم کریئٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی چھوڑی چھوڑی باتوں کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے اور بہت گہرہ جھگڑا جاتا ہے بہت بڑا بہت بڑی بات چلی آتی طلاق طلق کیا کرنا ہے وہ سمجھ نہیں آرہا ہے میں گھر کے ہر جائز کام جو ہے گھر کا ہر چیز مطلب میں ذمہ داری حمدلہ پوری کرتا ہوں ایزا شہر ایزا اببو کے اور جو ہے میرے دو بچے ہیں دو لڑکیاں ہیں ایک کی عمر تیرہ سال ایک کی عمر جو ہے دس سال ہے بہرہ مہربانی میں چھو اس بارے میں کچھ بتا ہے میں کیا کروں میں بہت پریشان ہوں یہ نالا سپارے کے ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یعنی ممبئی کے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا اور ان کی بیوی کا کافی جھگڑا ہوتا ہے اور ان کے دو بچے بھی ہیں اور وہ گھر کے اخراجات بھی اٹھاتے ہیں کافی محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جھگڑا ہوتا ہے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جھگڑا ہو اور بات طلاق تک بھی پہنچتے رہ جاتی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جھگڑا ختم ہو تو دیکھیں دو باتیں میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گا پہلی بات یہ کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جھگڑے صرف آپ کے گھر میں ہو رہے ہیں جن لوگوں نے بھی شادی کر کے رکھا ہے اور ایک جوائنٹ اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں اس میں سے شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہو جہاں میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے تو سورا سا دنیا دیکھئے اپنے گھر سے باہر بھی نگاہ ڈالیے اور لوگوں سے ملیے بات کیجئے کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس میں میاں بیوی کے جھگڑے نہ ہوتے ہوں اور اس طرح کے معاملات نہ پہنچتے ہو صحابہ میں آپ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور بہت کتنے بڑے بڑے صحابے کرام ہیں اللہ کے نبی سسن نے ان کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی کہ تم جنتی ہو اس کے باوجود بھی ان کا اور ان کی بیوی سے نہیں جمتا تھا تلخ کلامی ہوتی تھی اور انہیں ایک بار طلاق دیا اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر معاملہ سلے ہو گئی پھر دوسری بار طلاق دیا ایک طلاق بچی ہوئی تھی ایک طلاق تو ایک بار پھر جھگڑا ہوا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے جو کہ مبشر بالجنہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن دس صحابے کرام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ سب جنتی ان میں سے ایک ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تو آخری جب طلاق بچی تھی تو پھر جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ طلاق بھی دیکھ کر بالکل تم کو فارق کر دیتا ہوں تو انہیں بہت مجھ کو تنکر دیا تو ان کی بیوی نے کہا میں تو انتیار کر رہے ہیں انطلاق دو تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم پاک ہو جائے اس وقت وہ حیز کی حالت میں تھی اور صحابے کرام حیز کی حالت میں عام طور سے طلاق نہیں دیا کرتے تھے ایک مرتب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دیا تھا اللہ عنہ نے منع فرما دیا اس کے بعد کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے حیز کی حالت میں طلاق دیا ہو تو عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر جاؤ مہیکے جاؤ اور جب تم پاک ہو جانا پاک ہو جانا تو مجھے میسج دے دینا میں تمہیں طلاق دے دوں گا چنانچہ ان کی عورت بھی دیکھیں آپ جب وہ پاک ہوئی تو اس نے فوراں ایک آدمی کو بیجا کہ جاؤ ان کو بتا دو میں پاک ہو چکا ان طلاق دے دے وہ ان کا جو پیغامبر تھا وہ میسج لے کر آیا عبدالرحمن کے گھر رضی اللہ عنہ تو ان کے گھر کے ایک آدمی نے روک لیا کہا کہاں جا رہے ہو تو کہا کہ ان کی بیوی نے ایسا ایسا کہے کے بھیجا ہے تو کہا ارے واپس چلے جاؤ کیونکہ انہوں نے قسم کھا کے رکھا طلاق دے دیں گے مسئلہ خراب ہو جائے گا تم جا کے سمجھاؤ ان کو یہ کیا بات ہوئی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں تو وہ بیچارہ واپس چلا گیا نہیں بتایا تو واپس گیا ان سے کہا کہ ان کے گھر والوں نے سمجھایا کہ آپ اپنی بات واپس لے لیں کیونکہ انہوں نے قسم کھا کے رکھا ہے اگر ان کو تمہارا میسج ملو تو فوراں طلاق دے دیں گے اس لئے بہتر ہے کہ تم جو ہے اپنی بات واپس لے لو تو ان کے بیوی نے کہا نہیں میں اپنی بات واپس نہیں لے سکتی جاؤ بولے ان کو بہر آرگو جا کے بول دیا تو میرے بھائی یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جھگڑے ہوتے تھے اور ایک بار نہیں تین بار طلاق ہو چکے تو ہم اور آپ کہاں ہیں یعنی آج یہ دور جو اتنا بترین دور ہے اور ایسے ایسے لوگ ہیں یہاں پہ ملکہ ایسے ایسے زندگی لوگ گزار رہے ہیں تو ایسے ماحول میں جھگڑا ہونا کوئی تاجب کی بات نہیں سب کے گھر پہ جھگڑے ہوتے ہیں اور سب اس کو سوالتے ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے بس آپ نے یہاں پہ آکے بول دیا اور بہت سائے لوگ یہ بولتے نہیں ہیں لیکن سب اس طرح کے مسائل سے گزر رہے ہیں دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سوال سے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ نے اپنی بیوی کو اپنے گھر پہ یعنی آپ کا کوئی مشترکہ خاندان ہوگا وہاں چھوڑ کے رکھا ہے آپ کہیں اور رہتے ہیں اس لئے بہتر ہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو الگ کر لیں اپنے ساتھ رکھیں الگ کر لیں اس کا چولہ اس کا گھر بالکل الگ کر لیں تو جھگڑے کیسے ہوں گے اگر آپ دونوں ایک ساتھ رہیں گے تو جھگڑا ہونے کے چانسز بہت کم ہیں تو یہ دوسری چیز اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو جو ہے الگ کریں اور الگ کرنے کے باوجود بھی مسئلے حل نہیں ہوتے اور آپ ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ پھر کوئی ایسی ہمارے پاس کوئی تعویز اور ایسا کوئی وظیفہ تو نہیں ہے کہ آپ کو بتا دیں لیکن آپ دونوں عبادت پر دھیان دیں زیادہ عبادت کریں عبادتوں کرنی چاہیے جو فرم نماز ہے وہ سب کرنا چاہیے لیکن وہ جو نوافل ہے سونن اذکار خاص ہو سے اذکار صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ بہت ضروری ہیں بہت سارے لوگ صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں صبح و شام کے جو اذکار ہیں بھوت لوگوں سے بچنے کے لئے تو ہے ہی لیکن انسانوں میں جو بھوت ہوتے ہیں جننات ہوتے ہیں شیطان ہوتے ہیں ان سے بھی یہ اذکار بچاؤ کرتے ہیں منل جننت و انناس شیطان صرف وہ آگ والے نہیں ہیں یہ مٹی والے بھی بہت شیطان ہیں آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہیں کاروبار کے لئے کہیں جاب کے لئے کہیں کام کرنے کے لئے تو وہاں پر آپ کو شیطانوں سے ملاقات ہو سکتے ہیں وہاں پر آپ کے خلاف ساجش کرنے والے مل سکتے ہیں وہاں پر آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں ان سب سے اگر آپ اپنا بچاؤ چاہتے ہیں تو اذکار کی پابندی کیجئے اگر آپ نے صبح اڑتے اذکار پڑھ لیے ہیں تو یاد رکھی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا نہ صرف شیطانوں سے بلکہ انسان نمہ شیطانوں سے بھی اور ایسے ہی شام کو گھر پہ آئیں اذکار کی پابندی کریں تو شام کو بھی آپ کی حفاظت ہوگی شیطانوں سے بھی اور ان شر پسند انسانوں سے بھی جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ایس چیز کی پابندی کریں انشاءاللہ امیدے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور جب مسئلہ حل کسی طرح سے نہ ہو تو اس لئے تو اسلام نے مسئلہ رکھا ہے طلاق کا جب آخری حل وہ ہے طلاق لیکن یہ جھگڑے کا ابتدائی حل نہیں ہے طلاق جب کسی طرح سے کوئی بات نہ بنے تو پھر اسلام نے ایزادی ہے طلاق دینے کی لیکن اس سے پہلے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ مسئلہ حل ہو جائے اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے اور آپ کو میان بیوی کو ساتھ میں رکھے اور بچوں کو خوشیہ عطا فرمائے آمین امید 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 بچوں کو خوشیہ عطا فرمائے